اسلام علیکم بچوں کیسے ہوئے آپ لوگ ٹھیک ہو سرنٹ میں امید کرتا ہوں لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں آج کی ویڈیو ہماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بچوں تاکہ اس طرح کے ساری اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ تین چیزوں کے پر بات کریں گے ایک تو ایمپرویمنٹ پولیسی کیا ہوگی دوہزار بائیس کے اندر آپ لوگ کس طریقے سے اپنے مارکس ایمپرویو کر سکتے ہو نمبر ٹو ہم لوگ بات کریں گے کیا آپ لوگ پریکٹیکل اگزیم کیسے دوگے کیونکہ آپ لوگ نے پریکٹیکلز تو کیے ہوئے نہیں ہیں جو ایمپرویور لوگ ہیں ان لوگ کے پریکٹیکلز دوہزاری کس کے اندر نہیں ہوئے اور تیسری چیز بچوں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا کوئی بچہ اپنا سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے کیا آپ لوگ ایڈیشنل سبجیکٹ دے سکتے ہو کیا آپ ایف ایسی سے آئی سی ایس میں جا سکتے ہو کیا آپ میڈیکل سے نون میڈیکل کی طرف جا سکتے ہو کیا آپ ایف ایسی آئی سی ایس سے ایف اے یا آئیکوم وغیرہ کر سکتے ہو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے بچوں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایمپرویومنٹ پولیسی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ کس طریقے سے دوہزار بائیس میں اپنے مارکس ایمپرویو کرو گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ آپ لوگ کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں بٹ یاد رہے بچوں آپ لوگ انہیں جس چیز کا پیپر دینا ہے آپ لوگ کے مارکس صرف اسی کے اندر بڑھیں گے ایسا اس دفعہ بالکل نہیں ہوگا کہ آپ صرف اور صرف تین الیکٹیو کا پیپر دو آپ لوگ کے جو ہے وہ پارٹ ون میں بھی لگ جائیں اور صاحب میں آپ لوگ کے کمپلسری سبجیکٹس کے اندر بھی لگ جائیں اور ایسا بھی بالکل نہیں ہوگا بچوں کہ آپ لوگ کے پاس اس دفعہ سمارٹ سلیبس ہوگا آپ لوگ کو اس دفعہ کمپلیٹ سلیبس کرنا ہوگا میں آپ کو بتا دو کہ آپ لوگ کے پاس فرسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ پورا پارٹ ون امپرویو کر سکتے ہو آپ پورا پارٹ ٹو امپرویو کر سکتے ہو آپ دونوں پارٹس بھی امپرویو کر سکتے ہو آپ چاہو تو آپ صرف اور صرف الیکٹیو امپرویو کر سکتے ہو یاد رہے جب آپ نے الیکٹیو امپرویو کرنے ہے پارٹ ٹو کے تو آپ کو ساتھ پارٹ ون بھی دینا ہوگا سیم اسی طریقے سے آپ چاہو تو آپ لوگ کمپلسری سبجیکٹس بھی امپرویو کر سکتے ہو پارٹ ون کے بھی دینے ہوں گے پارٹ ٹو کے بھی دینے ہوں گے بچو آپ ایسے بھی کر سکتے ہو اپنی مرضی سے کوئی ایک الیکٹیو کر سکتے ہو کوئی ایک کمپلسری کر سکتے ہو ایسے بھی کر سکتے ہو کہ ایک الیکٹیو امپروو کر لو اور ایک کمپلسری تو آپ کے پاس یہ بہت سارے آپشنز ہیں جن کو چوز کر کے آپ اپنے دوہزار بائیس کے اندر مارکس امپروو کر سکتے ہو ہم بات کرتے ہیں سٹورنٹ کے ایڈیشنل سبجیکٹ کا کیا چکر ہوتے ہیں کون کون لوگ اپنا سبجیکٹ چینج کر سکتے ہیں بٹی یاد رہے بچو یاد رہے سب سے پہلے تو ایفیسی کا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی آئی سی ایس میں نہیں جا سکتا نہ ہی کبھی آئی سی ایس کا بچہ ایفیسی میں جا سکتا ہے نہ ہی کبھی بچو جس نے ایفیسی انجیلنگ کی ہوئی ہے وہ کبھی بھی بائیو کے ساتھ ایفیسی نہیں کر سکتا صرف ایک بچہ کر سکتا ہے جس نے ا اگر وہ ایڈیشنل میت سبجیکٹ پر دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا سبجیکٹ چینج کر سکتا ہے وہ ایڈیشنل میت دے گا اور وہ بائیو سے ایف ایسی پری میڈیکل سے اس کی ایف ایسی انجیننگ کی ڈگری ہو جائے گی اور وہ بچوں دونوں ریزلٹسی یوز کر سکتے ہیں ایف ایسی میڈیکل کا بھی کر سکتے ہیں اور ایف ایسی انجیننگ کا بھی کر سکتا ہے گیا کہ سار ہمارے ایف ایسی ایسی کے تو промقس اتنے کم آئے ہیں اب ہم کیا کریں ہمارا تو یونیورسٹی کے اندر ایڈیشن نہیں ہو رہا تو کیا ہم لوگ ایسا نہ کر لیں کہ ہم ایف ای یا آئیکوم کر لیتے ہیں اور اس میں ہمارے مقس اچھے آ جائیں گے تو ہم لوگ ایم بای انگلیش کر لیں گے یا ہم کسی اور ڈگری کے اندر سے لے جائیں گے ہمارا یونیورسٹی کے اندر ایڈیشن ہو جائے گا آپ لوگ بلکل بچوں کر سکتے ہو بٹ یاد رہے ا اگین یہاں پہ بھی آپ شروع سے نہیں پارٹ ون میں بیٹھ جاؤ گے آپ لوگ کو اگر ایفے کرنا ہے ایفے سی آئی سی ایس کے بعد تو آپ لوگ کے کمپلسری سبجیکٹس آرڈی ہوئے ہوئے ہیں ان کو آپ چھیڑو گے نہیں وہ پاس ہے اگر آپ لوگ کی ایفے سی آئی سی ایس تو آپ کو اگین ساتھ میں ایڈیشنل سبجیکٹس دینے ہوں گے ایفے کے یا آئیکوم کے بٹ پھر بھی وہاں بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی ایسا سبجیکٹ وہاں آپ الیکٹیو کا نہیں دے سکتے جس میں آپ لوگ کا پریکٹیکل ہوتا ہے فکر سوڈنٹ جس طرح ان کا فیزیکل ایڈیوکیشن کا پیپر ہوتا ہے اس میں پریکٹیکل ہوتا ہے تو وہ یہ سبجیکٹ چوز نہیں کر سکتے مینز آپ وہ الیکٹیو سبجیکٹ چوز کرو گے سوڈنٹ جس کے اندر پریکٹیکل نہیں ہوتا تو آپ لوگ اس طریقے سے آپ اس کو بھی کلیئر کر سکتے ہو ایڈیشنل سبجیکٹس کے ساتھ ایف اے یا آئیکوم کر سکتے ہو اگین آپ لوگ دونوں ریزلٹ بھی یوز کر سکتے ہو ایف اے سی آئی سی ایس والا بھی اور ایف اے آئیکوم والا بھی کسی سٹوڈنٹ کے ایف اے سی اور آئی سی ایس پاس ہی نہیں ہے تو وہ جو ہے اس طریقے سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنا ایف اے یا آئیکوم کا دونوں سالوں کا کمپوزٹ جو ہیں وہ ایڈمیشن بھیج کے وہ آپ بھی اپنا انٹر کمپلیٹ کر سکتے ہو اب ہم بات کرتے ہیں پریکٹیکلز کی کہ آپ لوگ پریکٹیکلز کی کیسے پرپریشن کروگے کیونکہ آپ لوگوں نے تو پریکٹیکلز دیئے نہیں ہیں بہت سارے سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سار اگر ہم پریکٹیکلز دیں گے کس طریقے سے ہم پریکٹیکلز کی تیاری کریں بچو یہاں یاد رہے کہ وہ سٹوڈنٹ یہاں پریکٹیکلز دیں گے اگر آپ لوگ پارٹ ون ٹو دونوں امپروو کروگے ایف ایس ای آئی سی ایس کا تو آپ لوگ کو پریکٹیکلز دینا ہوگا اگر آپ پارٹ ٹو امپروو کروگے دین بھی آپ کو پریکٹیکلز دینا ہوگا بچی یاد رہے اگر آپ پارٹ ون امپروو کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو پریکٹیکلز دینے کی ضرور نہیں ہے جو آپ لوگ کے مارکس لگے ہوئے ہیں وہی چلیں گے کسی طریقے سے شروع اگر آپ لوگ کسی ایک سبجیکٹ کو اٹھاتے ہو لائک آپ کیمسٹری کا پیپر دیتے ہو پارٹ ون کا تو آپ کو ساتھ پارٹ ٹو کا بھی پیپر دینا ہوگا پلس آپ کو پریکٹیکل بھی دینے ہوں گے اور آپ کو پریکٹیکل کو پاس کرنا بھی آپ لوگ کے لئے ضروری ہوگا اگر آپ سیم بائیو کا پیپر دیتے ہو تو آپ کو بائیو کا بھی ساتھ پریکٹیکل دینا ہوگا شروع اب ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ کے پریکٹیکلز کی کہ آپ لوگ practicals کیسے پرپیئر کریں گے اور ان کو کب آپ لوگوں نے ان کا exam ہونا ہے اور ان کی attention آپ کو لینی چاہیے یا نہیں بچو یاد رہے پاکستان کے اندر practicals جو ہے وہ بہت ہی کم ہے rare ہے بہت ہی کم جگہوں پر practical کروایا جاتا ہے colleges میں بھی نہیں کروایا جاتا اور ماشاءاللہ exam کے اندر بھی نہیں کروایا جاتا جب آپ لوگ کے exam ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ لوگ کا practical ہوگا یاد رہے جو ہمارے sciences کے subjects ہوتے ہیں ان میں biochemistry physics ہے ان کا 30 marks کا practical ہوتا ہے جو کہ end کے اوپر ہوتا ہے آپ لوگ کے جب paper ہو جائیں گے date 2 ماہ ہوں گے آپ لوگ انہیں copy بنا لینی ہے اور وہ copy بھی آپ کو market سے student مل جائے گی اس میں سے کچھ questions دیکھ لینے ہیں وہاں center میں جانا ہوتا ہے وہاں ماشاءاللہ لوگ دیکھ کے practical کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو practical کی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے اسی طریقے سے student آپ لوگ کا computer کا بھی practical ہوتا ہے وہ 50 marks کا ہوتا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے تو بچو آپ لوگ کو practical سے related کوئی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے number 4 بچے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سر ہم لوگ کسی طریقے سے اپنا admission بھیجیں گے بچو انٹر کے جو students ہیں ان کا جو admission جا رہے ہیں وہ marks کے اندر جا رہے ہیں جب regular students کے admission جائیں گے آپ نے انہی کے ساتھ جو ہے نا آپ نے اپنا admission بھیجنا ہے same جن لوگ نے special exam دیا ہوا ہے ان کو idea ہے کہ آپ لوگوں نے online جانا ہے وہاں جو بھی subject آپ improve کرنا چاہتے ہو آپ ان کو select کرو گے یہاں ایک student تھا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ سر اگر میں compulsory subjects کے paper دوں گا تو اس میں تو میں نے arts کے paper دیئے تو کہیں میری degree arts والی تو نہیں ہو جائے گی بچو بالکل ایسے نہیں ہیں آپ لوگ science کے ہی student رہیں گے جو آپ لوگ arts کے paper دو گے means compulsory subjects کے paper دو گے ان کے marks ان کے اندر add ہو جائیں گے اور آپ کا new result generate ہو جائے گا چون میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے helpful ہوگی دو میں یاد رکھیے گا thank you so much اللہ حافظ